ہاں تو بچوں کیا حال ہیں آپ لوگوں کے آج ہم ایک اور بہت مزیدار اور ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور یہ ٹاپک ہے ریزولوشن آف آف ویکٹر انٹو اٹس ریٹنگولر کمپوننٹس میں ہوں شو جب ویدین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دی ہے جوکیشنل ہب آج کی اس کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے ریزولوشن آف آف ویکٹر آئیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی اس کلاس کو تو بچوں ریزولوشن آف ویکٹر کا کیا مطلب ہے سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن کو سمجھنے کی کچھ کرتے ہیں بیسیکلی what does a resolution mean ریزولوشن کا مطلب کیا ہوتا ہے ریزولوشن mean basically to break something ریزولوشن کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو توڑ دینا break کر دینا تو بیسیکلی ہم ریزولوشن آف ویکٹر میں کیا کریں گے ہم ایک ویکٹر کو break کریں گے اس کے ریکٹینگولر کمپوننٹ سکینر کس طریقے سے پہلے ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں پھر ہم ڈیریویشن کی طرف آئیں گے the process of splitting up split means to break دو سمجھے توڑ دینا a single vector ایک ویکٹر ہے single vector ہے اس کو split کرنا ہے توڑنا ہے into two or more vector یا تو دو یا دو سے زیادہ ویکٹرز میں اس کو بریک کرنا ہے is called a resolution of vector اسے ہم کہتے ہیں resolution of vector a vector is resolved into its rectangular components آپ کے level تک ہم ایک ویکٹر کو صرف اور صرف دو rectangular components میں break کرتے ہیں جس میں سے ایک ہمارا component ہوتا ہے x and ایک ہمارا component ہوتا ہے y تو اس derivation کو شروع کرنے سے پہلے اس screen پر آپ کو کچھ ratios نظر آ رہے ہوں گے جو کہ trigonometric ratios کلاتے ہیں basically derivation سے پہلے ان ratios کو یاد کرنا بہت important ہے جب تک آپ یہ ratios کو یاد نہیں کریں گے آپ اس کے اندر fx and fy کی value calculate نہیں کر سکتے تو جلدی سے تین ratio ہیں آپ کے پاس ایک آپ کو نظر آ رہا ہوگا sin theta sin theta برابر ہوتا ہے perpendicular upon hypotenuse اسی طریقے سے cos theta برابر ہوتا ہے base upon hypotenuse and last one is 10 theta and 10 theta basically is equal to perpendicular upon base ٹھیک ہے یہ تین ratio ہوئے ان کو جلدی سے یاد کریں پھر ہم بڑھتے ہم دیریویشن کی طرف اور ہم دیکھیں گے کس طریقے سے ہم ایک ویکٹر کو اس کے x اور y component میں break کرتے ہیں ہاں تو بچوں جلدی سے شروع کرتے ہیں اپنی ڈیریویشن کو پیرگرام سمجھ میں آگیا then ڈیریویشن سے پہلے ہم جانتے ہیں جتنی ڈیریویشن اب تک ہم کر چکے ہیں equations اور motion کی تو اس سے پہلے ہمیں کچھ منجن بیچنے پڑتا ہے detail دینی پڑتا ہے that is important جب تک آپ detail نہیں دیں گے examiner آپ کو marks نہیں دے گا جلدی سے اس paragraph کو سمجھتے ہیں اس کے ساتھ میں diagram draw کروں گا آپ کو یہ paragraph completely سمجھ آ جائے گا کہ کیا کیا رہا ہے اور پھر ہم اس کو fx and fi کی value کو drive کریں جلدی سے دیکھتے ہیں suppose a vector physics میں کوئی کام خصیت ہوتا نہیں suppose کرنا پڑتا ہے تو یہاں پر suppose کریں کہ مال لیتے ہیں ایک vector ہے f is shown a represented line o a چھیک ہے آپ دیکھنا ہے ہم گراف بناتے ہیں ہمارے پاس دو axis ہوتے that is y axis جو کہ vertical ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس horizontal axis ہوتا ہے جسے x axis کہتے ہیں اب کہہ رہے کہ ہمارے پاس ایک vector f ہے جس کو ہم نے اس طریقے سے draw کیا that is vector f چھیک ہے کہہ کہہ رہے ہیں vector f کو draw کیا ہم نے line segment o and a کے سال چھیک ہے پہلے line کا یہ مطلب ہے آگے بڑھتے ہیں which makes an angle with the horizontal axis اب horizontal axis ہمارے پاس یہ والا ہے تو اس کے ساتھ یہ جو ہے وہ ایک angle کو form کر رہا ہے so next line کی طرف آتے ہیں next line ہمیں کیا کہتی ہے from point a point a draw a b perpendicular تو رہے ہیں point a perpendicular draw کریں اور اس کو نام دیتے ہیں a and b یہ ہمارے پاس ہوا point b پھر آگے کیا کہتے ہیں the line ob represent vector f x تو یہ ہمارے پاس x axis تھا تو اس vector کا یہ ہمارے پاس line ہے x x ہے f x یعنی x axis کے o اوپر ہے next line a b represent f y اور یہ جو ہمارے پاس line a b ہے کیونکہ یہ y axis تھا تو اس ہی کے parallel ہے تو یہ ہمارے پاس کہ لائے گا f y ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارے پاس paragraph جو منجن تھا i hope کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اب آتے derivation ہم سب سے پہلے لکھیں گے for x axis پہلے ہم بات کریں گے x axis کی کہ اگر ہم ویکٹر f کو x axis پر توڑتے ہیں تو اس کے value کیا نکلے گی ایک چیز اس میں یاد رکھنی ہے آپ نے x axis کے لیے ہمیشہ ہم cos theta استعمال کرتے ہیں اسے یاد کرنا ہے اس پہ کوئی concept نہیں x axis کے لیے ہم cos theta استعمال کرتے جب y axis کی باری آئے گی تو sin theta استعمال کرتے تو اب ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو یاد کیا کروایا تھا کہ cos theta برابر ہوتا cos theta برابر ہوتا ہے base upon high part use cos theta berابر basically base upon high part سے پتا ہے وہ ویڈیو کو آگے کرتے جسے نہیں پتا وہ سن لے base کیا ہے hypotenuse کیا ہے اور perpendicular کیا ہے دیکھیں for example یہ ہمارے پاس اس ڈائیگرام میں سا اگر میں اس ٹرائنگل کو نکال لوں تو یہ ٹرائنگل مجھے کچھ اس طریقے سے ملے گا اب اس اسے ہم کہتے ہیں perpendicular اور perpendicular کے سامنے والی جو لائن ہے بالکل opposite جو لائن ہے اسے ہم کہتے ہے hypotenuse چیک ہے تو جس بچے کو نہیں پتا جائے گا کیونکہ آگے ہم یہ use کرنے والے تو آگے بڑھتے تو cos theta is equal to اب base پر آتے ہماری base کیا سو ہم یہاں پر لکھ دیں گے o a ٹھیک ہے now اب move کرتے ہیں اگلے step کی طرف cos theta is equal to اب ob kis کے برابر ہے fx کی تو ہم یہاں پر لکھ دیں گے ob کی جگہ fx and o a kis کے برابر ہے so o a برابر ہے kis کے vector f k ہمیں value چاہیے fx کی ٹھیک ہے so یہ f یہاں پر divide ہو رہا ہے تو وہاں جا کر کیا ہوگا multiply ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا f cos theta is equal to fx so یہ ہمارے پاس fx کی value آگئی fx برابر ہوتا f cos theta k تو ہم اس کو سیدھا کر کے لکھ سکتے ہیں fx is equal to f cos theta so یہ ہمارے پاس vector f x component آگیا now coming towards y component جیسے x ہوا بلکل اسی طریقے y بھی ہوگا جلدی اسے دیکھ لیتے ہم یہاں پر لکھیں کہ for y x is so y x اس کے لیے میں نے بتایا کہ آپ نے یاد رہے کہ ہم کون سا ratio use کرتے ہیں sin theta اور sin theta کو جلدی سے یاد کر ہے sin theta برابر تھا sin theta برابر تھا perpendicular upon hypotenuse sin theta is equal to perpendicular 90 degree kون من آرہ high ab hypotenuse 90 degree کے سامنے والا so o a تو یہاں پر ہمارے پاس آگیا o a ایک سے dhu تفہ جب practice کریں گے تو بہت easy derivation ہے exam point of view is important numerical بھی آتے ہیں related تو یہ لازمی آپ کو آنے چاہیے so a b kis کے برابر ہے basically f y کے برابر ہے f y o a kis کے برابر ہے vector f k بلکل وہ step step ہوگا f یہاں divide ہو رہا جائے گا تو یہ بن جائے گا f sin theta is equal to f y اور اگر ہم اس کو سیدھا کر کے لکھنا چاہے تو یہ بن جائے گا f y is equal to f sin theta so یہ تھی ہاری derivation جس کے اندر ہم نے ایک vector f کو اس کے دو rectangular component f x اور f y میں break کیا اور یہ ایک important formula ہے جو کہ آپ کے numerical میں بھی use ہوتا f x برابر ہوتا f cos theta کے جب f y برابر ہوتا f sin theta کے so i hope کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اور اس سے فائدہ ہوا ہوگا اگر آپ کو اس سے فائدہ ہوا تو اسے دوسرے تک لازمی شیئر کریں ہمارے چینل پر نہ ہے تو لازمی اس کو subscribe کریں اگلی ویڈیو کے اندر ہم rectangular components کے بارے میں پڑھیں گے اس کے اندر ہم نے f کو break کیا ہے x میں اور y میں ویڈیو میں x اور y given ہوگا اور f find کریں گے اور اسے theta کی value جو ہے وہ بھی calculate کریں گے thank you for watching our channel the educational